تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ بنی نو انسان کی خدمت کا میدان بھی کبھی حضرت مسلح ماؤد کی نظر سے وجل نہیں ہوا آپ نے بالخصوص افریقن ممالک کی طرف اس زمن میں خصوصی توجہ فرمائی کیونکہ وہاں پر تعلیمی اور طبی سہولتوں کا فقدان پایا جاتا تھا آپ کے دور خلافت میں چوبیس ممالک میں چوہتر تعلیمی مراکز سکول اور کالجز کا قیام ہوا اٹھائیس دینی مدارس چاری ہوئے اور سترہ ہستالوں کا قیام عمل میں آیا ہندو پاک کی تقسیم کے وقت لاکھوں بے سہارا بھوکے پیاسے اور دربدر ٹھکریں کھانے والے مہاجرین کی جس طرح منظم طور پر بے لوس خدمت جماعت احمدیہ کے رضاکاروں نے کی وہ تاریخ احمدیت کا ایک ذرنی باب ہے اس عظیم خدمت کے پیچھے بھی حضرت مسلح ماؤد کا شفیق وجود متحرک نظر آتا ہے قیام پاکستان کے بعد اہل کشمیر کو ہندووں کے مظالم سے نجات دلانے اور کشمیر کی تحریکی آزادی کو منظم کرنے کے سلسلے میں بھی حضرت مسلح ماؤد نے بنیادی اور قلیدی کردار ادا کیا آپ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے پہلے صدر رہے حکومت پاکستان کی درخواست پر آپ کی زیرہ ہدایت فرکان فورس نے کشمیر کے محاذ پر فوجی خدمات سر انجام دی یہ بٹیلین احمدی رضاکاروں پر مشتمل تھی جس نے 1948 سے 1950 تک بہت جوش اور مستعدی سے کشمیر کے محاذ پر اپنی فوج کی مدد کی احمدی رضاکاروں کو حکومت پاکستان اور اخبارات نے دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا حضرت مسلح معود خود محاذ پر جا کر اپنی جماعت کے شیر دل نوجوانوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے اور عظم نو عطا فرماتے رہے قیام پاکستان کے سلسلے میں حضرت مسلح معود کی قیادت میں جماعت احمدیہ نے ہر مرحلے پر تاریخ ساز کردار ادا کیا قائد آزم کی برطانیہ سے ہندوستان واپسی اور مسلمان آنے ہند کی قیادت کرنے میں حضرت مسلح معود کی ہدایات اور کوششیں شامل تھیں آپ کی ہدایت پر اس وقت کے امام مسجد فضل لندن مولانا عبد الرحیم درد نے قائد آزم کو اس کام کے لئے تیار کیا سیاسی محاذ پر ہندوستان کے مسلمانوں کی پرزور اور بے لوس نمائندگی کا حق حضرت چودری محمد زفراللہ خان صاحب نے ادا کیا جو حضرت مسلح معود کی رہنمائی میں کام کر رہے تھے اس کے علاوہ دنیا کے متدد ممالک کو آمیرانہ تسلط سے نجات دلانے اور آزادی سے ہم کنار کرنے میں بھی حضرت چودری محمد زفراللہ خان صاحب نے ایسی سنہری خدمات سر انجام دی ہیں جو تاریخ عالم کے صفات سے کبھی مٹائی نہیں جا سکتی جماعت کے انتظامی دھانچے کو مستحقم کرنے کے لئے آپ نے انیس سو انیس میں صدر انجمن احمدیہ میں نظارتوں کے نظام کو وسط دی جماعت کے مردوں اور عورتوں کو مختلف زیلی تنظیموں میں تقسیم کر کے اپنے اپنے دائرہ کار میں متحرک اور فعل بنانا بھی آپ کا ایک عظیم کارنامہ ہے انیس سو بائیس میں لجنہ اور انیس سو اٹھائیس میں ناصرات الاحمدیہ کا نظام قائم فرمایا خدام الاحمدیہ کا قیام انیس سو اٹیس میں اور اطفال الاحمدیہ کی تنظیم انیس سو چالیس میں بنائی گئی اسی سال مجلس انسار اللہ کا قیام بھی عمل میں آیا نظام خلافت کے بعد مجلس شورا کا نظام سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کا آغاز انیس سو بائیس سے فرمایا آپ نے باقاعدہ وقف زندگی کی تحریک انیس سو سترہ میں کی اور ان واقفین کی تعلیم و تربیت کے لیے انیس سو اٹھائیس میں جامع احمدیہ قائم فرمایا دارالقضاء کا نظام انیس سو پچیس میں عمل میں آیا انیس سو تئیس میں ہندووں نے دوسرے لوگوں کو ہندو بنانے کا عظم لے کر شدی کی زبردست تحریک شروع کی بہت سے مسلمان اس ریلے میں بہ کر ہندو ہو گئے یہ صورتحال دیکھ کر حضرت مسلح مہود سخت بے قرار ہو گئے آپ نے اس شدی کی تحریک کے مقابل پر جوابی تحریک شروع فرمائی احمدیت کے جانسار مبلغین نے آپ کی زیرہ ہدایت ایسی جانبازی سے اس جہاد میں حصہ لیا کہ نہ صرف بہت سے مسلمان ہندو ہونے سے بچ گئے بلکہ جو لوگ ہندو ہو گئے تھے وہ دوبارہ اسلام کی آغوش میں آگئے انیس سو چونتیس میں احرار نے جماعت احمدیہ کے خلاف ملکیر تحریک چاری کی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم جماعت احمدیہ کو دنیا سے کلیتاً نابود کر دیں گے اور اس جماعت کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیں گے حضرت مسلح مہود نے اپنی خداداد فراست سے نہ صرف احرار کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا بلکہ اس ناپاک منصوبے کے جواب میں تحریک جدید کے نام سے ایک ہمہ گیر تحریک کا آغاز فرمایا جس کے ذریعے ساری دنیا میں اشاعت اسلام کا فریضہ سر انجام دیا جانے لگا اس تحریک جدید کے شیری سمرات نے آج کل عالم کو اپنے ہاتھے میں لیا ہوا ہے اور دنیا کی اکثر ممالک اسی وبرک تحریک سے فیضیاب ہو رہے ہیں انیس سو سنتالیس میں جب برے صغیر کی تقسیم عمل میں آئی تو جماعت احمدیہ کو اپنے مرکز قادیان سے ہجرت کرنی پڑی یہ وقت جماعت کے لیے بہت ہی کٹھن تھا حضرت مصلح ماؤد نے کمال فراست اور حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے نہ صرف افراد جماعت کی جانی و مالی حفاظت کا انتظام کیا بلکہ پاکستان میں جماعت کے لیے نیا مرکز بھی قائم کر دیا ایک سال کے اندر اندر دار الحجرت روہ کا قیام فیل حقیقت ایک موجزے سے کم نہیں بے آب ہو گیا ویران و بنجر سرزمین کی جگہ اب ایک سرسبز و شاداب ترقی یافتہ پرونک شہر آباد ہے روہ کا وجود قائم و دائم رہے گا کوئی جبری قانون اس کے نام کو مٹا نہیں سکتا اس بستی کا چپا چپا اس بات کا گواہ رہے گا کہ اس کا بانی صاحبِ عزم بھی تھا اور صاحبِ عزمت بھی مخالفت کی آندیاں ہمیشہ سے خدای جماعتوں کی تاریخ کا حصہ رہی ہیں انیس سو تریپن میں پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف مجلسِ احرار نے ایک ملک کیر تحریک چلائی ان کے عزائم انتہائی ظالمانہ اور خطرناک تھے ایسے مراحل بھی آئے کہ بڑے صاحبِ حوصلہ لوگوں کے پتے پانی ہو رہے تھے لیکن وہ مبارک وجود جس کو خدا نے اپنے کلام میں سخت ذہین و فہیم فرمایا جس کے نزول کو بہت مبارک اور جلالِ الٰہی کے ظہور کا مجب قرار دیا وہ علوالعظم رہنماء جماعت کے سر پر موجود تھا اور اس کے سر پر خدا کا سایہ تھا حضرت مسلحِ معود نے اس نازک دور میں جماعت کی حفاظت اور رہنمائی کا اہم فریضہ انتہائی خوش اسلوبی سے ادا فرمایا اور اللہ سے خبر پا کر یہ اعلان بھی فرمایا کہ گھبراو نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا تعالی ہماری مدد کو دوڑا چلا رہا ہے ان ہنگاموں کے نتیجے میں چند خوش قسمتوں نے شہادت کا عزاز پایا لیکن مخالفت کا یہ سیناب جماعت کی ترقی کو نہ روک سکا بلکہ جماعت کی مستقل ترقی کا ایک اور وسیلہ تحریک وقف جدید کے ذریعے نمودار ہوا جس کا آغاز حضرت مسلح مہود نے انیس سو ستاون کے آخر میں فرمایا نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی